جو پھر ہوت پکا والی سائٹ سے آتے ہیں ان سے نہ مشورہ ہے لہور آنے کے لئے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مہیند کرتا ہوں گے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے میرا نام ہے محمد جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک جلال یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ تھی جی تو ابھی میں جا رہا ہوں لہور اپنے گاؤں سے لہور جا رہا ہوں لہور آگ تو میرے ساتھ چلیں کس طریقے سے میں لہور جا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی ابھی سے شروع ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے شاید کی روڑ پکا سے اور ابھی گاڑیاں آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساتھ بائیس تو بس آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر پاس آتی ہے تو ہماری جو سیٹے ہیں وہ ہے یارہ بارہ اور پندرہ نمبر سیٹ ہے میری جو سیٹ ہے وہ سب سے تیچھے ہیں تیچھے تو نہیں ہے ایسے فرنٹ پہ ہی ہے تو ابھی بس آنے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی بس آتی ہے تو بس میں بیٹھ کے پھر روانہ ہوتے ہیں چھوٹے چھولے چھول کھا رہے ہیں اور یہ ساتھ بھونگے کو بھی کھلا رہے ہیں جو پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں نہ کھاؤ کیونکہ اس ٹائم تم بس پہ سفر کر رہے ہیں کہیں بیمار نہ ہو جاؤ پھر راستے میں ہمیں ذریعے پھر کرنا بس آگی تھی تو بس میں ہم لوگ بیٹھ کے پھر روانہ ہو چکے لاؤر کے لئے ایک سکیم اور روح ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو یورکومگ ماسٹر کی بسیں دیکھیں یہ اور ٹیوو موڈل تھا ٹیبل ون سکس بس تھی اس میں ہمیں بٹھا دیا انہوں نے تو ابھی ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں لیکن یہ جار موٹر میں سے نہیں جاتے یہ لوگ جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے سفر میں تو لیکن بس میں ابھی شور جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ ابھی بیاری میں انتے پاس رکی ہوئی ہے یہاں کے پوٹوڑے ایک انگل بھیجتا ہے اتنی عالی قسم جو ہوتے ہیں اور وہ ابھی کھا رہے ہیں ان کے اوپر جو چکمیں جاری ہوتے ہیں اپنے کھانے کا مالہ ہی بہت تو پا لو ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہاں ایک پتوکی کے پاس ایک پیٹرول سٹیشن ہے وہاں پر کاری پیٹرول پرواری ہے ریسٹ ایریا ہے تو یہاں پر ابھی کاری رکھی ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں ذرہ ریسٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ کھانے بینے ان کی چیز بھی لیتے ہیں میں نے ایک چگن سیمیل دیا اور ساس لیز بھی نہیں ہے وہ چاچو کے بیٹے نے پکٹی اپوکل نے بھی لیز دیا اور ساس پانی کی بہت انجنے نہیں ہے اور ابھی کاری میں چل کے بیٹھتے ہیں گاڑی سیار ہوگئا فھگول بھل ہوگئا ٹینک کا جو انہوں نے کھرانا تھا گاڑی کا کھرانا تھا محکر آگے ابھی ہم لوگ یہاں سے ربانہ ہو رہی ہیں گاری کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا ابھی ٹائر چینڈ کر رہے ہیں ابھی ٹائر ریل کر رہے ہیں گاری کا ٹائر میرا گیا ٹائر بیک سائٹ والا وہ پنچر ہو گیا تو ابھی گاری کا ٹائر چینڈ کر رہے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو قریب جا کے ایکسٹرا ٹائر ہے جو ابھی لگائیں گے اور وہ ابھی اپنی نیچے جو ان کی پریشر والی وہ لگا کے ابھی ٹائر چینج کر رہے ہیں جو کروڑ پکا والی سائٹ سے آتے ہیں ان سے نیرا مشورہ ہے لہور آنے کے لیے آپ ڈیو ایکسٹریس پہ آئیں جو لودرا اور دنیا بور سے آتے ہیں موز بیسٹ ہے کیونکہ اس پہ آئیں اس پہ تقریباً پر پاہنے گھنٹے لگتے ہیں اس پہ پورے آر ڈیو گھنٹے لگیں گے کیونکہ ابھی سات گھنٹے تو آر ڈیو ہو چکے سبا آٹھ بجے کی باسٹی کے لیے اور ابھی ٹائپ ہو رہا ہے دو کا تو یہ چار بجے پونچ جائے گی ہمیں لہور ٹھوکہ ڈیال بیک پہ اور ٹائر ایکسٹریس ابھی بارہ بجے پچا دیتی اگر ہم لوگ اس ٹائم نکلتے تو ٹائر پہ ہم لوگ پیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں ٹائر چین جو میں کہا ابھی تک تو ٹائر چین نہیں ہوا لیکن ابھی کر رہے ہیں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ تو ہو چکا ہے ابھی تک ٹائر چین نہیں ہوا لیکن وہ لگے ہوئے ٹائر چین کرنے میں تو دیکھتے ہیں اور کتنا ٹائم لگاتے ہیں یہ لوگ ٹائر چین کرنے میں آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ سفر کر رہے ہوں راستے میں آپ کے ساتھ یہ سین ہو جائے آمے ابasyЙ بھا recommender بھائی کھڑے ہو میں تیک ہے ایک پہ رہے ہو ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اہم کور اس سائیل پڑے ہیں ہن کے پاس ہم گھیں عرے ہیں تو ان سے فوچھتے ہیں اسے حاند ابھی ابھی تایر چین کر رہے ہیں ہم گیا ابھی آپ گیا ہے ان کو بانھی تمررہ اسے کر رہے ہیں والا ہم گیا ہے ہم گیا ہے ان کے ٹائر چین ہواں گیا ، Organisation ابھی ہم لوگ ایک پراناڈا یہاں پر ہم کھیلے کھودے بڑے ہوئے اور یہاں پہنچ چکے ہیں بس نے پورے آٹھ گھنٹے ہمیں زلیل و خوار کر دیا ہے اور یہ ابھی ہمیں ملے ہیں ہمارے بھائی عدیل صاحب تو ساتھ میں ایک نمونہ اور بھی آرہا ہے جن کا نام ہے نبیل تو انہیں ملتے ہیں اسلام علیکم ابھی ہم لوگ لہور پہنچ چکے ہیں وہاں میں اپنے دوستوں کے پاس جو آئے تھے میدے ملے ہیں اور ان کے ساتھ بچپن میں ہم لوگ سکول ٹائم سکول میں تو کٹھے نہیں پڑے لیکن ایک ہی گلی میں ایک ہی قلونی میں رہتے تھے تو کٹھے شام کو ہم لوگ روزانہ میں اچھیلہ کرتے تھے تو ان سے ملکے ان سے کے ساتھ گف شپ کر کے پھر میں دیفنس آ چکا ہوں اپنے دادا جی کے پاس تو ان کے پاس آیا ہوں وہ ابھی کہیں باہر کسی کام سے گئے ہیں تو وہ آتے ہیں تو پھر ان سے گف شپ کرتے ہیں تو تب تک آگے میں ابھی کھانا کھا کے ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ کا گف شپ لگا یہ دادا جی کے ذات اور ابھی لگے ہیں ہم لوگ سونے تو ایزی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا کیا لگیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ سکیل سمائلنگ نیکس ویڈیو ہی پی وچنگ اکی بائی